سَعَلُنَّا يَوْمَ اِذِنْ عَلِ النَّحِيمِ قیامت کے دن ہر ایک سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن ہر ایک سے کچھ پوچھا جائے گا جی تو ظاہر ہے جب سوال ہوگا تو پھر جواب بھی تو ہونا چاہیے یا نہیں مفسرین کو جب ہم نے دیکھا تو ایک مفسر نے لکھا کہ اللہ قیامت کے دن ٹھنڈے پانی کی نعمت کے بارے میں سوال کرے گا جی ٹھنڈا پانی آپ کو میں نے دیا ہے تو آپ نے ٹھنڈا پانی پیا ہے تو اس کا جواب دو ہاں تو بات یہ نہیں ہے چونکہ ہم نے جو کچھ پی لیا ہے ہم نے اہلِ بیل سے لیا ہے دوسرے مفسر کو دیکھا تو وہ کہنے لگا جی اللہ خجوروں کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے خجور جیسی نعمت تم کو دی تھی تو تم نے کس طرح سے استفادہ کیا کسی نے کہا کھانے پینے کے بارے میں تو آج کل کے اگر ہوتے تو وہ پوچھ لیتے پنینی کے بارے میں تو معصوم فرماتے ہیں نہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی نہیں ہے آپ میں سے بھی اگر کوئی شخص کسی کو پانی پلا دے تو باہر جا کر یہ نہیں کہہ سکتا بھئی تو اچھا شریف آدمی ہے میرے صدوق دم آگے چل رہا ہے میں نے تو تمہیں پانی پلایا ہے جب کوئی ایک عام انسان یہ احسان کر کے جتا نہیں سکتا تو اللہ جتائے گا تو یہ احسان نہیں ہے یہ نعمت نہیں ہے جس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا تو مولا سے پوچھا گیا مولا تو وہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو مولا فرماتے ہیں نحن النعیم وہ نعمت ہم اہلِ بائیت کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سلام پڑھ دیں محمد اللہ صلی اللہ محمد محمد ماشاء اللہ اور اہلِ بائیت کے سربراں کون ہیں سربراں انبیاء ہیں سربراں انبیاء اللہ تبارک و تعالی کی اتنی بڑی نعمت ہیں کہ انسان اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا بے شک کہ اللہ نے ایسی نعمت دی دیکھئے اس نعمت کو اگر سمجھنا ہے نا دیکھئے انہوں نے احسان امت پر کیا کیے سب سے پہلا احسان حضور کا یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو کلمہ دیا جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا محمد الرسول اللہ پڑھا علی و علی اللہ پڑھا تو کیا ہوا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر آپ اپنے کپڑے اتاقتے ہیں تو وہ کپڑے پاک ہیں وہ کوئی اور پہن سکتا ہے انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہمیں پیغمبر نے پاکیزگی عطا کی ماشاءاللہ ہمیں پیغمبر نے پاک بنایا ہے اور ایک زمانہ تھا جب علم پر پبندی تھی پر کہا جاتا تھا کہ ہر کوئی جو ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا ہر کسی کو علم حاصل کرنے کا حق ہی نہیں تو ایک بادشاہ کے پاس پیسوں کی کمی ہو گئی حکومتوں کے پاس ہو جاتی ہیں اب جس طرح آپ دیکھتے ہیں کچھ ملکیں ہیں ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے تو کمی ہو گئی تو کمی کو پورا کرنے کے لیے بادشاہ نے اپنے مشہینوں سے وزیروں سے سب سے پوچھا بھی کیا کریں تو کسی نے کہا کہ فلان شخص ہے اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور وہ دینے کے لیے بھی تیار ہے جب یہ کہا تو اس کے پاس گئے کہتا ہے ٹھیک ہے میں دیتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کیا شرط کہ میری شرط یہ ہے کہ عام لوگوں کے عام عوام کے بچوں کو بھی علم حاصل کرنے کی آپ اجازت دیں اور زمانے میں یہ تھا کہ صرف بادشاہ زادے صرف وزیروں کے بیٹے صرف جرنیلوں کے بیٹے وہ علم حاصل کر سکتے تھے تو کسی عام مندے کو اجازت نہیں تھی علم حاصل کرنے کی تو بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر بعد میں کہتا ہے نہیں میں زلت کی موت برداشت کر سکتا ہوں لیکن اس بات پہ کبھی بھی میں تیار نہیں ہوں کہ عام لوگوں کے بچوں کو علم حاصل کرنے کی اجازت دوں یہ زمانہ تھا تو بے سطح پیغمبر کے بعد کیا ہوا یہ ہوا کہ پیغمبر نے خدا میں یہ اشارت کرنایا کہ دیکھو صرف تمہیں اجازت ہی نہیں بلکہ بائے سے عزت بنا کرو سلوات پڑھ دیں محمد 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 تو ایک اور مفسر نے کہا کسی نے پیغمبر کے بارے میں کہا کوئی کہتا ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے بارے میں دیکھو دیکھئے ہم حفظ مراتف کے کائل ہیں ہم جانتے ہیں کہ کائنات کی عظیم ترین ہستی کا نام ہے محمد مصطفی اور اس کے بعد پھر مولا علی پھر جناب سیدہ اس طریقے سے لیکن عظمت حسین کے کیا کہنے ہیں کہ اللہ نے مولا کو اس قربانے کی وجہ سے کیا عظمت عطا کی جب پیغمبر کا تذکرہ ہوتا ہے نا تو اس وقت اللہ کہتا ہے والا صوفہ یوطی کا ربو کا فترزہ اے میرے حبیب میں تمہیں اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ تُو راضی ہو جائے گا ہاں ابھی دیا نہیں صوفہ استقبال کے لیے آتا ہے دیا نہیں میں دوں گا تُو راضی ہو جائے گا اور مولا علی کے بارے میں کیا کہا کہا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَ اللہраж اللہ اللہ کہا ہے ماشاءاللہ میں تو راضی ہو گیا یہ بتا تُو کیسے راضی ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اسی کا درجمہ کیا ہے اللہshot نے کہا خدا خود ایک کو کربلننددو ہیچ پہلے خدا بندے سے خود پوچتے بتاتے ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہم صلی اللہ محمد مالی جناب جبرائیل پوچھتے ہیں کہ حضور یہ بچے چاہتے کیا ہیں مجھ سے کیا طلب کر رہے ہیں تو حضور فرماتے ہیں دیکھو تم نے داہیہ قلبی کی صورت تو بنائی ہے لیکن صیرت نہیں بنائی جب داہیہ قلبی آتا تھا نا تو وہ بچوں کے لیے میوے لاتا تھا یہ میوے تلاش کر رہے ہیں آن جب یہ سنا تو جناب جبرائیل نے کیا کیا وہاں مدینے میں بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھ کو بلند کیا ہاتھ کو بلند کر کے جنت سے تازے میوے لیے اور بارگاہ حسین میں پیش کر رہے ہیں اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ حسین کی رضا کے لیے حسین کی خواہش کے لیے حسین کی تمنا کے لیے نہ معلوم جبرائیل کا ہاتھ اتنا بڑھا اتنا بڑھا کہ جنت تک جا پہنچا یا جنت اتنی جھکی یا اتنی جھکی کہ اس نے میوے لیے اور بارگاہ حسین میں پیش کر رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی مجھے تو سمجھ نہیں آتی مجھے تو سمجھ نہیں آتی جب پیغمبر اسلام نے یہ کہا تھا مولا حسین کو دیکھے مرحبا بکا یا زین سماوات مناز اے زمین اور آسمان کی زینت حسین تو وہاں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا وہ تحیر میں آکے کہتا ہے مولا پریشان ہوکے کہتا ہے مولا ہم کو آپ کو زمین اور آسمان کی زینت سمجھتے تھے اور آپ چھوٹے بچے کے لیے کہہ رہے ہیں اے زمین اور آسمان کی زینت تو اس وقت حضور فرماتے ہوں وہی تو کیا جانے میرے حسین میں نے عرش پہ یہ لکھا ہوا دیکھا اِنَّا الْحُسَيْنَا مِسْبَاحُ الْحُدَا وَسَفِينَا تُرْنَجَا میرا حسین چراب میں ادائیت ہے کشن یہ نجات سماوات پڑھ دیں محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد محمد صلی اللہ محمد اور یہی حدیث جب ساتھ اکیال محمد کے سامنے پڑھی گئی نا تو مولا نے مولا سے کسی نے پوچھا مولا آیا آپ سارے کے سارے سفینہ نجات نہیں ہوئے تو مولا نے فرمایا بے شک نہ نو صوفر النجا ہم سب سفینہ نجات ہیں ولیکن سفینہ تُلْحُسَيْنِ اَسْرَا لیکن حسینی سفینہ سب سے زیادہ دیتا ہے محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ سب سے جلد پہنچانے والا ہے ساہل پر سفینہ حسینہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ ان کے ماننے والے بھی عظیم ہوتے ہیں سفینہ کی مجالس میں آنے والے بھی عظیم ہیں اس لیے جب ہم نے مولا امام رضا علیہ السلام اور مولا جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کر رہے تھے اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے مولا ایک واسطہ دے رہے تھے خدا کسی نے پوچھا فرزندے رسول آپ بھی کسی کا واسطہ دیتے ہیں وہ کونسی حسنی ہے جس کا آپ واسطہ دے کے دعا مانگ رہے ہیں تو مولا نے ارشاد فرمایا وہ ہمارے جد حسین کی حسنہ ہے مہتر حسنی ہے مہتر حسنی ہے اس حضمت کا مال ہے اگر حضمت حسین کی وہ سمجھنا ہے نا تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک تبشکار ہی آتا ہے حضور کی خدمت میں اور آکے اس نے ہرنی کا بچہ دیا حضور کو حضور نے اپنے نواز سے امام حسن کو دے دیا بہے خوش ہوئے بولا اس حرنی کے بچے پہ لے کے جا رہے ہیں اور راستے میں مولا حسین سے ملکاتے ہیں تو ملے اے نا تو اس وقت مولا حسین نے پوچھا حسن بھئیہ یہ ہرنی کا بچہ آپ نے کہاں سے دیا ہے تو حسن کہانے لگے کہ یہ نانا نے یہ توفہ دیا ہے یہ نانا کا حدیہ ہے تو اب حسین سیدھا نبی کی خدمت میں آئے نانا کے پاس آکے کہتے ہیں نانا آپ نے حسن کو تو توفہ دیا ہے حسن کو تو ہدیہ دیا ہے میرا توفہ کہاں ہے میرا ہدیہ کہاں ہے جب کہا نا تو حضور فرماتے ہیں وہ توفہ دونوں کا مشترکہ ہے کہنا نانا آپ نے پہلے تو یہ نہیں کہا تھا آپ تو اب ہی یہ پہا رہے ہیں جب رسول اللہ نے یہ جواب دیا نا تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آگئے کیفیت دیکھئے آنسو ابھی نیچے نہیں گرے تھے صرف آنکھیں نمناک ہوئیں تو اس تمام صحابہ نے کیا دیکھا کہ ایک گرد و غبار ہو رہا ہے جب گرد و غبار پھٹا تو دیکھا کہ ایک ہرنی اپنا بچہ لے کے آ رہی اور وہ کہتی ہے کہ میرا ایک بچہ جو ہے وہ شکاری شکار کر کے لے گیا تھا اور دوسرا اس کو میں دودھ پلا رہی تھی یا حاطف غیبی کی ندا آئی کہ تو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور میرے حسین کی آنکھوں میں آزمی مولا حسین کے آنکھوں کے آنسو خدا برداشت نہیں کرتا اور پھر ایک جن نبی پاک خطبہ دے رہے تھے خطبہ دیتے دیتے ازا جیسے دروازہ ہے دروازہ سے دیکھا کہ حسین اندر آ رہے اور مولا کی کمیز جو ہے نم پاؤں سے تکرائی اور مولا پیچھے گرنے لگے کہ گرے نہیں تھے اتنی تیزی کے ساتھ پیغمبر خدا نے ممبر کو چھوڑا کسی صحابی سے نہیں کہا کہ دروازہ میں ترین تھے کہ تم میرے حسین کو سکھا نہیں نہیں خود گئی بڑی تیزی کے ساتھ گئی حسین کو اٹھایا اپنے سینے سے لگا اور سینے سے لگا کے پھر ممبر پہ آئے ممبر پہ آکے کیا کیا نبی پاک نے مولا کے ننے ننے ہاتھوں کو پکڑا اور ہاتھوں کو پکڑ کے بلند کیا اتنا بلند کیا کہ مولا حسین کے پاؤں نبی کے سینے کے ساتھ لگ رہے کیا کہا کہا الہی اے اللہ اے مالک و خالق اللہ تو جانتا ہے میں حسین سے بہت محبت کرتا اور صرف یہی نہیں کہا بلکہ وہاں پہ آپ لوگوں بلکہ میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں جو مرے حسین سے محبت کرتا ہے پہ یہ حزمت ہے حزدار کی حزدار کوئی معمولی نہیں ہوتا حزدار وہ ہوتا ہے جن پہ آئمہ رازی جن پر معصومین رازی ہوتے دوستو بس اب وقت بہت گزر چکا ہے اور آپ لوگ بھی کافی دیر سے انتظار میں تھے جو اربحین منا رہی ہونا کچھ عدد ایسے ہوتے ہیں ان میں کچھ راز نہ ہوتے ہیں کچھ آداد میں راز ہوتے ہیں جیسے ساتھ کا عدد ہے ساتھ کے عدد میں کیا راز ہے لیکن آسمان بھی ساتھ ہے ہر خانہ کعبہ کے جب تواف کرتے ہوتے وہ بھی ساتھ تواف کرتے ہیں جب شیطان کو کنکریاں مانتے ہو تو وہ بھی ساتھ ہیں صفہ و مربع کے درمیان جو صحیح کرتے ہو وہ بھی ساتھ مطبہ ہے جی آزائے سجدہ بھی ساتھ ہے انسان سنجدہ کرتا ہے پیشانی ہو گئی دو ہاتھ ہو گئے پھوٹنے اور موٹھے ان میں راز ہوتا ہے اسی طرح ستر میں بھی راز ہے جی ستر میں کیا راز ہے ستر میں کہا گیا ہے کہ جب بھی استغفار کرو ستر مرتبہ کیا گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہ اے میرے رسول تو اگر ستر مرتبہ بھی ان لوگوں کے لئے استغفار کرے گا تو استغفار قبول نہیں ہوگی اتنے بدبخت لوگ تھے وہ لوگ تو دیکھئے عزمت حسین کو دیکھئے سب کی آپ یعنی حسین کی عزمت کے بارے میں اگر اتنا کہہ دے نا یعنی پیغمبر اسلام کے روزے سے اگر آپ مٹی اٹھا لیں مٹی کو کھانا حرام ہے اگر جناب سیدہ کے روزے سے مٹی کو اٹھا کے کھالے وہ بھی حرام ہے مولا علی کے قدموں سے مٹی کو اٹھا کے کھالے تو وہ بھی حرام ہے لیکن کیا کہنا مولا حسین تیری عظمت کی خا کے کربلا کو اگر کھا لی تو پھر نہ صرف حرام نہیں ہے بلکہ لا علاج بیماریوں کا علاج ہے یہ اللہ تمہارے کو تعالیٰ مولا حسین کو عظمت دی ہے اور جتنی عظمت دی اتنی مسئیبتیں بھی اٹھائی عجر کم اللہ مسئیبتوں کا یہ عالم تھا کہ سب سے بڑی مسئیبت تو یہ تھی نا کہ اپنی چھوٹی بیٹی سکینہ سے جدا کیسے ہوئے تھے جدا تو ہو گئے لیکن کتنی مشکل کے ساتھ مولا اپنے گھوڑے پر سوا ہوئے تھے پہلے جب آتے تھے اپنے گھوڑے پر سوا بنے کے تو دائیں طرف رہی پر ہوتے تھے بائیں طرف عباس ہوتے تھے ذات میں قاسم ہوتے تھے لیکن جب سب چلے گئے نا اب مولا جب باہر جانے لگے تو کیا دیکھا نظر یمین اچھ مولا کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں اور دائیں بائیں دیکھ کے کیا کہہ رہے ہیں یا ابتال زفا یا فرسان الہجا میرے بہابر ہو میرے شیر ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے میں ایک ایک کو بلاتا ہوں کو جواب دینے والا نہیں مولا کو جناب زینب نے کہا بھئی میں سوار کلا دی مولا سوار ہو کر بڑی گھوڑا رکا ہے مولا کہتے میں جانتا ہوں تو تھکا ہوا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں بھوک اور پیاس کی شدت ہے لیکن ایک مرتبہ مجھے لے جا پھر وعدہ کرتا ہوں سوار نہیں ہوگا تو کہا فخر سلیمہ آئے میرے کجموں کی طرف تو دیکھ مولا نے کیا دیکھا وہ پیاری سکینہ جس کے بغیر حسین کو گھر اچھا نہیں لگتا گھوڑے کے سموں سے دلی ہوئی ہے اور کیا کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے میرے بابا کا گھوڑا میرے بابا کو میدان کی طرف نہ لے جا عجروں کو من اللہ اب حسین اترے ہیں گھوڑے سے بابا موت کی کمر بستہ ہو گئے بابا موت کی تیاری کر لی ہیں تو مالا نے کیا فرمایا کہہ میرا بیٹا سکینہ میرے لان جس کا کوئی نہ رہ جائے اس کا موت کے زوا کیا چاہ رہا ہے عجروں کو مل اللہ سکینہ نے بڑی مصیبت برداشت کی سکینہ نے اتنی مصیبت برداشت کی ہے لیکن پھر بھی نہیں بولی ایک مقام پر جب کافلہ پہنچا ہے تک شام میں اور شام میں جب پہنچ ہے تو سکینہ چلتی ہوں سید سجاد کے پاس آئی اور آگے کہتی ہے بھئیہ مجھے بھاگتے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا گیا میں نے سبر کیا بھئیہ میری بالیا نوج لی میں نے سبر کیا بھئیہ مجھے تماجے مارے گئے میں نے سبر کیا لیکن بھئیہ اب شمر سے کہو مجھے تازیان مو پر تو نہ مارے حضر اللہ وہ ظالم مو پر تازیان مار رہا تھا حضر دارو دیکھئے غریبوں کی عربت کا عالم سید سجاد جب شام سے واپس آئے نا تو شب روز مولا گریہ کرتے تھے آپ تو گریہ کر کر کے تھک جاتے ہو نا لیکن مولا کبھی بھی نہیں تھک تھے اور علماء یہ کہتے ہیں آپ پانی روتے ہو میرا مولا خون روکا تھا عجر مل کی خدمت میں اور آ کے کہتا ہے مولا آپ شام سے آ گئے ہیں کہا ہاں میں آ گیا ہوں کہا مولا آپ یہ بتائیں کہ ہر وقت آپ گریہ کیوں کرتے ہیں کہا شخص مومن سوال کرنے مومن تھا کہا تجھے کیا پتا میرے علی اکبر کو برشی کیسے لگی ہے تجھے کیا پتا میرے قاسم کی لاش کیسے پامال ہوئی ہے عجروں کو من اللہ عزدار وہ خموش ہو گیا وہ مولا کو دعوت دینے کے لیے آیا تھا لیکن جب اس نے یہ مسائب سنے وہ چھپ کر گیا تو مولا نے خود کہا کہ تُو دعوت دینے کے لیے آیا ہے تیرے بیٹے اپنے گھر میں میرے مظلوم بابا کی مجلس رکھ دیں عجروں کو من اللہ آپ پڑے عظیم ہو جو مولا کی مجلس رکھ دیں کیونکہ مولا یہ خاش کرتے تھے کہ کوئی میرے مظلوم بابا کی مجلس کو رکھ دیں عجروں کو من اللہ اللہ کو کوئی غم نہ دیں سوائے گا اہل بیت کے تو وہ شخص کہتا ہے مولا میں مجلس رکھ دوں گا تو مجلس پڑھ نے کے لئے کون آئے گا مولا کہتے مجلس میں خود پڑھوں گا جب وقت ہو گیا نا مجلس کا تو اس وقت کیا ہوا بیٹے سے کہتا ہے مولا نے آنا تھا میرا لال میں تجھے کہہ رہا ہوں پتہ کرو مولا نہیں آئے اور تو رو کیوں رہا ہے کہا بابا جب سے ٹیب ہوا ہے مولا اس سے کافی دیر پہلے کے آگئے تھے تو کہا میں نے تو مولا کے لئے مسند بچھائی ہوئی ہے تو مولا کہا ہے کہا وہ دروازے کے مولا مسند پہ تشریف لے آئیے مسند پہ بیٹھ جائیے کہا شخص تو نے انصاف نہیں کیا جس کا حسین جیسا بابا تین دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے وہ بیٹا مسند پہ کیسے بیٹھ سکتا ہے عجروں قوم اللہ عجروں قوم اللہ عددہ رو اب مولا نے مسائب شروع کیے مولا نے علی اسغر سے مسائب شروع کیے کہا جب کسی گھر میں بچے کی بلادت ہوتی ہے تو اس گھر کی بزرگ خواتین بچے کی ماں سے کہتی ہیں کہ پانی میں ہاتھ نہیں ڈالنا سفر نہیں کرنا کچھ احتیاط بتائی جاتی ہیں لیکن آئے قربان مولا موسیقی